کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کرنی پڑتی ہیں اور خاص طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کہنے پہ کچھ بھی کرنا پڑتا ہے This is one of those days and this is one of those times and this is the moment and this is what I am doing کسی نے مجھے ایک clip شیئر کی کسی صاحب کی سپیکر ہیں کوئی انٹرنیٹ پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں میں اتنا سرچ بھی نہیں کی کیونکہ میرے پاس اپنے دیکھنے کا ٹائم نہیں یہ ریسرچ کیا کروں گا but the thing is that ان کی بات جو ہے انہوں نے بات کہی ہے کہ رسک جو ہے انہوں نے اپنی example دی کہ ان کا ایک بزنس تھا تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں ایک اور بزنس کھول لوں تو انہوں نے جواب دیا استاد نے کہ basically آپ ایک کام کرو جو ہے اسی کے اندر آپ جو ہے hold your horses میں indirectly بتا رہا ہوں hold your horses اور اس پہ یقین کرو یعنی کہ رسک کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو وہ ہی دے گا تو آپ basically ایک کی بزنس پہ بیٹھے رہا ہو تو وہ ہی اس کو بڑھا دے گا بس وہ اس طرح کی بات کی وہ بتا رہے تھے یا جو بھی ہے وہ خود کرے گا but یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے معاملہ یہ ہے کہ رسک کی ذمہ داری اللہ کی ہے مگر ہاتھ پیر بھی تو دیئے ہیں بھائی یہ بھی تو دیئے ہیں چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ilon musk apple کا جو کیا نام ہے microsoft والے جو ہیں donald trump ex president of united states of america یہ they thrive for business business جو ہے basically تجارت اسلام میں شروع زمانے سے رہی ہے تجارت was the first trade that came in islam تجارت ایک دوسرے شہر سے دوسری شہر i'm just talking about a business not not trading i'm talking about تجار یعنی کے business چیز یہ کہ بھائی اپنے ہاتھ پہ مارو اپنے اقل استعمال کرو سب کچھ کرو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وسط اور قوت اور پختگی and ترقی پیدا کروائے گا یا یہ کہ you're god whatever holy book you're from but the main thing is کہ you cannot sit down you cannot sit down and do what you're doing unless until you are after mohi shah al-abdi my father مجھے مسرور ایک ایسی جگہ لے جاؤ جہاں کوئی نہ جا سکتا ہو نہ کوئی آدم نہ آدمزاد نہ کوئی گاڑی نہ گھوڑا اور مجھے وہاں بٹھا دو پھر دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ وہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے وہ جانماز اور تذبیر رکھ کے بیٹھ جاتے اور پھر دیکھنا تھا کہ رسک کیسے آتا ہے either you're him either you're if you're a common person and you're taking advice from someone like me میں بولوں گا بھائی ہاتھ پہر مارو اکل کا استعمال کرو اللہ تعالی نے ساری چیزیں آپ کو دیئے ہیں سوچ کی آزادی دی ہے آپ کے actions کی آزادی ہے till a certain extent actions کی آزادی ہے سوچ آپ سوچ کی تو full آزادی ہے actions کی till a certain extent آزادی ہے use that credibility use that but remember one thing this is my school of thought یہ میرا صرف یہ کہ ہمارا school of thought ہے میرا میرے اببہ کے words ہیں practically زاہد کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالی آکے نہیں کرے گا یہ بتی اللہ تعالی نہیں جلائے گا practically اٹھ کے ہی کچھ جلانی پڑے گی یا خود کرنی پڑے گی these are my father's words یہ ساری چیزیں مجھے یاد ہے ابھی تک تو اسی لیے this is basically just a کہ general public کو پتہ چلے کہ بھائی ہاتھ پہر مارنے پڑتے ہیں کچھ کرو پڑے گی ڈانے پڑتے ہیں کچھا پڑتے ہیں کچھ کرو